اوہم شانتی ہم سبھی بابا کے بچوں کو آواز سے پرے کی دنیا میں جانا ہے جیسے کل بابا نے کہا بابا ہمیں کیا بنانے کے لیے آیا ہے کیا بنانے کے لیے آیا ہے بددو سے بددی مان بنانے کے لیے اور آج کیا کہا بابا نے لکشہ روپی سوپ سے آتما کے بستروں کو ساف کرنے بابا آیا ہے تو جو بابا کی مرلی ہے اتنی ونڈرفل مرلی ہے کیسے اس کا منن کریں بابا کے مہاواکیوں کا منن کر کیسے مگنستیتی ہماری بن جائے اس آواز سے پرے کی دنیا میں ہم رہنے لگیں کیونکہ یہ دنیا بھی رہنے لگ نہیں رہی نا تو آج ہم اس کا انوباب کریں گے سمجھیں گے کیسے ایسے استیتی ہماری منانتر بن جائے کوئی ایک دو گھنٹہ منن کرنے کی بار نہیں ہے دن رات منن کر کے مگنستیتی بن جائے ایسے استیتی ہماری بن جائے کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے وناش بھی ہوتا رہے پھر نیچرل کلیمیٹیز بھی آتی رہیں تو ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو تو تب بھی پوسیبل جو ہماری ایسے استیتی بنے مگن رہنے والوں کے اوپر کوئی نیچرل کلیمیٹیز کا بومز کا کچھ بھی ہوتا رہے گا ہمیں اثر نہ تو چلیے شروع کرنے سے پہلے ہم پانچ دو منٹ اس دے اور دے کی دنیا سے اپنے من بدھی کو سمیٹ لیجیے اور اشرری آتما بن کے پرمدھام گھر میں اس اشرری باپ سے کم مائن ہو جائے آج کی مدیم بھی تھا بابا نے کہا میں تو اشرری ہوں تم بچوں کو بچے اشرری بن کر کے میرے پاس مجھ سے نلانتر جڑے رہنا ہے میری یاد میں رہنا ہے چلو چلتے ہیں بابا کے پاس دے اور دے کی دنیا سے من بدھی کو سمیٹ لیجیے اور اشرری آتما بن کے پرمدھام گھر میں اس پاور ہاؤس اشرری باپ سے کم مائن ہو جائے شب بابا سے کم مائن ہو جائے مجھ سے اوم شانتی میٹھا بابا جب دیکھتا ہے ہم بچوں کو بابا تین طرح کے بچے بتاتا ہے ہم بچوں برامنا بچوں میں سے پہلے بچے ہیں برنن کرنے والے جو بابا کی مولی ہے نا وہ سنتے ہیں کہ تو اس کو پھر سنا دیتے ہیں دوسرے بچے ہیں منن رہنے والے اور تیسرے بچے ہیں مگن رہنے والے سادہ مگن سٹی میں رہنے والے تو بابا نے کہا منن کرنے والے بچے تو بہت سارے ہیں 90% بچے لگ بک کیا ہے 100 میں سے 90% بچے لگ بک کیا کرتے ہیں ورنن کرنے والے کچھ 8-9% بچے ایسے ہیں جو کہ منن کرتے ہیں اور اس میں سے 1% سے بھی کم بچے ایسے ہیں جو منن کے دورہ مگن سٹیتی میں صدا دے ہیں مگن سٹیتی میں رہنے والے کیا بن جاتے ہیں باپ سمان بن جاتے ہیں ویجی رتن بن جاتے ہیں 108 کی مالا کے من کے بن جاتے ہیں اور منن شکتی والے کیا بن جاتے ہیں نمبر بار پرشاتنوں ساتھ 16108 میں آ جاتے ہیں اور برنن کرنے والے پرجا بن جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو کیا بننا ہے کیا بننا ہے ویجی مالا میں آنا ہے یا پرجا میں آنا ہے ہم راجوں کا ابھیاس کرتے ہیں تو راجہ رانی بننے کے لئے پرنس پرنسس بننے کے لئے کر رہے ہیں تو ورنن کرنے کیونکہ ہمارا تریسے جنموں کا سنسکار کیسا رہا ہے ہم آتماوں کا تریسے جنموں میں بھکتی میں ہم نے کیا کیا سنا اور سنایا جو بھی ہم نے شاستر سنے کس سے کہانیاں سنی اور اس میں نمک مچ ڈال کے آگے پھر ہم نے اس کو اور آگے سنا دیا اور ورنن کیا کرتن کیا ہے آرتی کیا ہے یہ ورنن ہی تو ہے نا مہیمہ ہے نا اور اس میں ہم کیونکہ ہر آتما میں آدھا کلپ سے ہمارے دے بھیمان تھا تو دے بھیمان کے کارن ہمیں کیا ہوا کیونکہ دے بھیمان والا سوچ انتن نہیں کرتا ہے کیا کرتا ہے پرچ انتن کرتا ہے جو دے بھیمان ستیو رہنے والا سوچ انتن کرتا ہے کیونکہ دے بھیمان تو ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے ادوہ پریق سے اور کلیوک کے انت میں بہت دے بھیمان آگیا ہے تو کیونکہ ہمارے اندر پرچ انتن کی ہمیں آدت پڑی تھی تو کیا کیا ہم نے جو ہم نے سنا اس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ملا دے کچھ نہ کچھ اپنی بات کچھ نہ کچھ کس سے کہانیاں کچھ نہ کچھ ادر دو سے پڑی بھی باتیں ملا کر کے سوچ اٹھ پٹا کیا بنا دیتے لوگ کو اچھی لگنے والی ایک کلاس تیار ہو جاتی لوگ کو اچھی لگنے والا ایک بھاشن تیار ہو جاتا اور لوگ کو اچھا لگتا ہے تو یہ جو کرتے ہیں اس سے ہم یہ جو ملنن کرتے ہیں بابا کے گیاں کا سنا اور سنایا تو یہ ہم جب برہمن بنتے ہیں تو ہمارا یہ سنسکار ختم نہیں ہوتا ہے کیونک جب تک ہم مرجیوہ نہیں بنتے ہیں ٹرسٹی نہیں بنتے ہیں پورانے دے اور دے کے سممندوں سے بابا کہتا ہے یہ تو برہمن جنم کیسا ہے مرجیوہ جنم ہے جب ہم پورانے دے اور دے کے سممند تب تک ہم سچے بھرہمن نہیں بن سکتے ہیں اور جب تک ہم سچے بھرہمن نہیں بنتے تب تک ہم منن نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ منن شکتی کے لئے کیا چاہیے سچی دل ساپ دل چاہئے اگر میری دل میں چرا بھی سچ کے علاوہ کچھ اور ہے بابا کے علاوہ کچھ اور ہے اور بابا کی شریمت کے علاوہ کچھ بھی تھوڑی منمت پرمت ہے میرے دل میں کوئی دہدھاری ہے یا ایون اپنی دیبان بھی ہے دیبیمان بھی ہے اپنی وشیشتہ ہے اپنے گنوں کا بھان بھی ہے تو کیا ہوتا ہے وہ پھر دیب ابیمان جو میرے دل میں ہے وہ کچھ نہ کچھ کیا کرتا ہے مکشر کر دیتا ہے شریمت میں منمت پرمت جیسے کہ اگر آپ کے پاس ایک پورا ایک گلاس دودھ ہو اور اس میں آپ ایک ایمل جہر ملا دیں صرف تھوڑی سی بون جہر ڈال دیں تو کیا ہو گیا پینے والا کیا ہوگا طاقت آئی ہے کمزور ہی آئے گی مر بھی سکتا ہے کین تو چلو نہ بھی مرے کین تو کمزور ہی تو آئے گی اسی طرح سے اگر ہم بابا کی مرلی میں بابا کی مرلی ہم نے سنی اور اس میں اپنی طرف سے کچھ باتیں ملا دی ورن کرنے میں تو کیا ہوگا اس میں ہمیں طاقت نہیں آئے گی کیا آئے گی کمزور ہی آئے گی بیماری آئے گی ہو سکتا ہے برہمار جوان سے مر بھی جائیں مر بھی سکتے ہیں تو یہ ورن کرنے سے کیا ہوتا ہے کیونکہ بابا کا گیان سنا رہے ہیں بھاونے میں آکے سنا رہے ہیں تو خوشی تو ملتی ہے سنانے والے کو شکتی تو ملتی ہے تھوڑی در کے لیے پر کتنے در کے لیے کتنے در سنا رہے ہیں اور سامنے والوں کو اچھا لگتا ہے سامنے والے تعلیم آتے ہیں بہت اچھی تو وہ اچھا تو لگے گا کیونکہ بہت لوجیکل بات اور بہت ایفیکٹیو طریقے سے کہانیاں سنا کر کے بیچ میں کچھ نہ کچھ باتیں سنا کر کے کسی دواپری اسے جو پیدا ہوئے مہا پورش پیدا ہوئے ان کی کچھ باتیں سنا کر کے ہوں اس کو اچھا تو بنا دیتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارے دل سننے والا کا دل غائل نہیں ہوتا دل میں تیر نہیں لگتا ہے مستش میں تیر لگتا ہے دماغ کو اچھی لگتی ہے پر جو آتما کا دل یہ والا دل نہیں آتما کا دل وہ بدل جائے وہ نہیں ہوتا ہے اس سے کوئی بھی انبھاو کی اثوریٹی نہیں بن سکتا ہے جیون پریورتر نہیں ہوتا ہے اور منن کرنے والا کو کیا ہوتا ہے میں نے کہا منن کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو سچی دل ساپ دل والا ہے سچی دل میں جس دل میں ایک بابا کے لئے کوئی اور نہ ہو بابا ہی میرا سنسار ہے دل میں چیتنا آتما کے اندر بدھی ہے جو انٹلیکٹ ہے بدھی بدھی کا سب سے سنٹرل آسپیکٹ ہے دل شریف کا دل تو فیسیکل دل ہے یہ تو پمپ ہے جو سار دن چلتا ہے دن بعد چلتا ہے کہ تو آتما کا دل بہت ہی سکشم بدھی کو ہی آتما کا دل کہتے ہیں بہتما ہے اور ایسے بچے ہی کیا کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں منن کر سکتے ہیں میری دل میں جرہا بھی دے بیمان ہے جرہا بھی دے کے سممن سمپرک والا کوئی ہے کسی کا لگاو جکاو پرباو ٹکراؤ میری دل میں ہے میری چیتنا میں اس کا اثر ہے ٹکراؤ کسی سے ٹکراؤ ہے اس کا اثر ہے کوئی بھی دے بیمان کا پدارت میری بدھی میں ہے کوئی بھی بکار کام کروہد لو مہنکار کا انشی بھی جرہ بھی ہے میری دل میں تو پھر منن نہیں ہو سکتا ہے ٹائٹ منن نہیں ہو سکتا ہے مگن میں نہیں دے سکتے ہیں سمپل سی بات ہے اس لئے اگر ہمیں منن شکتی کو develop کرنا ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا پھلے دل کو پھلے سچا اور ساف کرنا پڑے گی اس کے لئے ہم کو attention رکھنی پڑے گی اپنے آپ سے باتیں کر کر کے اپنے آپ سے دیکھنا میری دل میں کون کون ہے ہے تو ان کو نکال دو اور اپنے دل روپی گھر کو دل ایک مندر ہے سوچ بناو اتنا سوچ بناو کہ بابا اس میں پرویشکا سائے بابا کی ستھاپنا اس میں ہو جائے مندر میں ستھاپنا کرتے ہیں نہ تو اس میں کس کی ستھاپنا کرنے مڑھلی در کی ستھاپنا کرنے اور پھر جب مڑھلی در کی ستھاپنا ہو گئی تو ہماری تیسری آنکھ گیاں کی تیسری آنکھ اس کو کہتے ستھے کو پرکنے کی شکتی پہلی پہلی آٹھ شکتی میں سے پہلی شکتی وہ جاگرت ہو جاتی کھل جاتی جسے کہیں بیویک بھی کہتے ہیں third eye of Islam بھی کہتے ہیں وہ کھل جاتے off اور پھر یہ ہے صحیح یتارت نیرنے کرنے کے شکتی آ جاتا ہے صحیح نیرنے کرنے سے بہت ضروری ہے صحیح نیرنے کرنے سے یتارت نیرنے کرنے کے شکتی آنے سے کیا ہوتا ہے یہ بنا بند کر د요 اس میں سے sfas آ رہی ہے اب ٹھیک یتھات نے لیکن ایک شکتی آگئی تو ہمارے اندر جو چار نیم چار مریادہ ہیں ہمارے چیمان کی پہلی مریادہ پہلی کونسی مریادہ ہے پویترتہ پویترتہ مطلب پویترتہ کی دیگری تو بہت پوری ایک کلاس ہو سکتی دس کلاس ہو سکتی پویترتہ پر مکھے پویترتہ کے مطلب اپنے ستے صورت میں ٹک کر کے دوسرے کے بھی ستے صورت کو امرج کر کے بہوار کرنا ستے صورت کونسا ہے انادی جوتی بندو صورت اور آدھی دیو دیو میرا اور جس سے بھی ملیں اس کا بھی انادی جوتی بندو صورت اور آدھی ستو پردھان صورت کو امرج کر کے بہوار کرنا یہ ہے پویترتہ جو پریکٹیکل اپلائیڈ اسپیکٹ نہ وہ والا یہ ہے اس میں کسی سے بھی لگاؤ جکا پراباو ٹکراو نہیں ہوتا ہے کسی بھی دیدھاری سے نہ کسی دہداری سے لگاو ہوتا ہے نہ کسی کا جکاو کیونکہ ستے احرہ ستے منا انعادی جوتی پرندھام والا سروپ اور آدھ سروگ والا سروگ وہ ستے سروپ ہمارے دو ہی ہیں پرندھام والا جب ہم بابا کے پاس تھے اور ستیوں میں ہم جب آئے سمپورن پاؤن سے تو پردان تھے تو دو سروپ صدہ اپنے امرج رکھو اور پھر سامنے والے جس سے بھی ملو گھر میں ملوکک میں ملو یا علوکک میں ملو دنیا میں قاردستان پر ملو باس میں ملو ٹرین میں ملو ان کا بھی انعادی جوتی جب بیکے ہو جو non بیکے ہو بچہ ہو بڑا ہو سب کا انعادی جوتی سبی پرندھام میں رہتے تھے پرلے اور جب بھی دنیا میں آئے تو ستوپردان تھے چاہے دواپر میں آئے چاہے کالڑگو میں آئے تو ستوپردان تو جو بھی آتما اوپر سے آتے ہیں کیسے ہوتی ہیں؟ سطر پردان ہوتی ہیں ان کا وہ سورو بھی مجھ کر کے بیبار کریں تو پہلی چیز پویترتہ دوسری چیز کیا ہے؟ شد ساتوک پہ جائے یہ دردہ آ جاتی ہے ایک بار ہم نے ستے ستے کو پرک لیا کہ یہ رائٹ ہے مجھے یہ کرنا ہے تو ایک بار پرک لیا مطلب تیسنیا کھل گئی اب دردہ آ گئی اب میں نے پویترتہ کو اپنا لیا نرنے کر لیا بس دردہ سے ہلا نہیں سکتا کوئی مجھے رائٹ پویترتہ کی دکری کیسے یہ لگاو جھکا پرباو تکراؤ ختم ہو گیا تکراؤ بھی ختم پرباو بھی کسی کا بھی نہیں رگار سب کو دو کسی بھی دہ دھاری کا لوکی کا لوکی کا پرباو وہ بھی اپویترتہ ہے کسی سے بھی تکراؤ رکھنا سارے وشبیک آتما سے بھی وہ بھی اپویترتہ ہے پھر کسی بات میں بھی کیا کیوں کیسے کرنا کچھ بھی ہو رہا ہے میرے شریع میں ہو رہا ہے میرے گھر میں ہو رہا ہے سینٹر پہ ہو رہا ہے مدوان میں ہو رہا ہے دنیا میں ہو رہا ہے اس کو کوششل لگانا ایسا کیوں ہوا یہ کیا ہو رہا ہے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے یہ بھی اپویترت ہے کیونکہ منن شکٹی منن شکٹی منن کرنے کے لئے منن سیج کام نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا بابا کی مرلی ہم سنتے ہیں منن ہوتا ہے اس کا کیا دل میں چلتے ہیں مرلی اندر مرلی نہیں چلتے ہیں دنیا کی باتیں چلتی ہیں اور مرلی آج کی مرلی جیسے سنی کس کے من میں مرلی اپنے آپ چلتی رہے سارا دن آپ تو بھٹی میں ہیں چلی سارا دن کہ بابا لکشے لکشے سوپ سے ہمارے وستر ساف کر رہا ہے چالہ سارا دن بدھی میں کہ مجھے اپنے وستر ساف کرنے بابا نے ودی مجھے بتائی بستر بنا آتما کا بستر کونسا ہے کیا ہے من بودھی سانسکار تین بستر ہیں آتما کے تینوں کو سوچھ بنانا ہے سمپون پاون ساتو پردن بننا تو لکشے سوپ کیا ہے مرلی مرلی سے دگڑ دگڑ کے لکشے مانا کیا مجھے نر سے شریع نارینا بننا ہے اور ناری سے سلکشمی بننا ہے تو یہ مرلی ہی ہمارے لکشے دکھاتی ہے تو جتنا اس مرلی کا من کریں گے سابون کو رکڑنے سے ہی تو ہوتا ہے کپڑا ساف ہوتا ہے تو جتنا اس من میں جتنا اس کو رب رکڑیں گے بدھی بھی اس میں سوچ مرلی سے ہی بدھی جتنا مرلی کو دل میں بٹھائیں گے بدھی میں بٹھائیں گے اور من کو پھر اس کا مطلب کو اس کا رب کریں گے اتنا ہی ہمارا بدھی بھی سوچ ہو جائے گی من بھی سوچ ہو جائے گے جب بدھی اور من سوچ ہو جائے گے دونوں ہوں گے تو اس سے جو کرم کریں گے تو سنسکار بھی سوچ ہو جائے گے پرانے سنسکار ختم ہو جائیں گے تو کپڑا ساف ہو جائے گے تو یہ سارا دن من میں چلتا رہے اس کو منان شکتی کہتے ہیں کیونکہ کب ہو گا جب میری دل سچی ساف ہو گئی بابا کے لئے بابا کے لئے کوئی ہو گئی نہیں اور مرلی کے لئے کچھ میری دل میں ہو گئی نہیں تب میری تیسنی آنکھ کھلی تیسنی آنکھ کھلی تیسنی آنکھ کھلی تیسنی نرنے کر لیا نرنے کر لیا تو پویترتہ سٹراؤں گا جائے گے کیونکہ جرا بھی لگاو جکا پرباو ٹکرا ہوا تو کیا ہو گا وہ ہی بدھی میں آئے گا مرن اس کا چلتا ہے آپ نے دیکھا بابا کے ہم بچے بن گئے بٹی میں بھی آ گئے تو وہ بھی منان بابا کی مرلی کا نہیں چل رہا ہے لکشے سوپ نہیں لگا رہے من بدھی سانسکار پر سوانس و سوانس نہیں لگا رہے ہر سنکلت میں نہیں چل رہا چل رہا ہے ہر سوانس میں جس کا سبح سے ہر سکل رہا ہے ہر سوانس میں بھی یہ ہی چل رہا ہے لکشے روپی سوپ سے آتما کے بستروں کو سوچ بنانا ہے آ توڑاؤ سبح سے سوانس و سوانس چل رہا ہے چلنا چاہیے تھا اس کا من دل سچی ساف نہیں ہے دل میں کوئی نہ کوئی بیٹا ہے کسی نہ کسی سے لگاو جھکاو پرباو ٹکراو ہے کسی نہ کسی بات میں کیا کیوں کیسے رہتا ہے یہ بھی اپاوی ترتا ہے کیونکہ کیا کیوں کیسے رہتا ہے تو اپاوی ترے سنکلت اپاوی ترتا ہے کسی چیز کا لوب کرنا میں کھا لوں آج یہ چیز پہلنوں یہ بھی اپاوی ترتا ہے کسی سے موہ کرنا یہ بھی اپاوی ترتا ہے اور اہنکار کرنا بھی ہے پویترتہ ہے کہ تو جب تک تیسری آنکھ نہ کھلے صحیح نینڈے نہ لے لیں اتھار نینڈے نہ لے لیں اسے دیوے بودھی بھی کہتے ہیں دیوے درستی جاگرت ہوئی تو دیوے بودھی ایکٹی ہوئی بینہ دیوے درستی کے مطلب ستھے کو پرکھنک شکری نہ آئے تب تک اسی کی کھلتے جس کا دل سچی ساف ہوتی ہے جس کی دل میں جرابی دیوان دیویمان کی دھول ہے اس کی تیسری آنکھ بند سٹکے تو آنکھ بند تو بدھی برسٹ بدھی برسٹ تو پھر کوئی پتہ نہیں لگتا پھر تو نہ پویترتہ کا پتہ لگتا نہ بوجن کا پتہ لگتا نہ کسی بات کا پتہ نہیں لگتا پھر تو چل رہے ہیں دکھا سے دکھا سے start پھر تو ورنن کرنے والے تو بن جاتے ہیں منن رہنے والے منن کرنے والے نہیں بنتے سٹکے نا اگر منن کرنا ہے تو پہلی پویترتہ کے دکھری کو بڑھا نہ پڑے گا پہلی تو ستھے کو ستھے کی ستھتی میں خود کو ستھے کو امرج کر کے رکھو اپنے آدھی جوٹی بندو سروپ کو اور آدھی دیوی دیوٹا سراب دن سمپن سولا کلا سمپون سمپون نربکاری مریادہ پورشوتم اہنسہ پرمودرم ستھتی کو امرج رکھو اس کو اپنے دیوٹا سروپ میں محسوس کرو چھتیس کے چھتیس گونوں کو سمیں نہیں ہے پچھتیس گونوں کو اپنے اندر میں ہمیشہ فیل کرتے ہیں نہ چاہیے ہر گون میں ہنڈر پرسن سمپون نربکاری جرہوی دیوان کانشی بھی نہیں ہو رہے مریادہ پورشوتم چار نیم چار مریادہ میں ہنڈر پرسن اہنسہ پرمودرم کام ویکار چھوڑا ساتھ میں کامناہ کو بھی چھوڑا تو لائٹ کرتا جا گیا کرو دلومو انکار ان کے بالبچے کو چھوڑا تو بھی شکلین جمعی بری کرتا جا گیا اپنا یہ سوروک بھی مرش کر کے اور دوسری کا بھی وہی سوروک بھی مرش کر کے پھر بیوار کرو اس کو بولتے ہیں کیسے کو کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں پویتر ایسی پویتر آتما کا منن سارا دن چلتا ہے رائٹ اس کی بدھی میں سارا دن بابا اور بابا کی ملی چلتی ہے سوانس و سوانس اس کے بندر باپا کی ملی چلتی ہے جیسے دادیوں کے اندر چلتی ہے دادیوں کے اندر چلتی تھی ابھی تو ایک ہی δادی ہے وہ بولتی نہیں کم بولتی ہے تو ہم نے تو دیکھا دادیاوں کے ساتھ کیسے ان کے سوانس و سوانس میں ملی چلتی تھی کیسے بابا کی بابا ہی بابا رہتا تھا تو ایسی سچیستی پویتر بہتر تین بات ہوگا نا ستھے 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 میں ستھوں کے ستھے سر کو امرج کر کے بیوار کرو لگاؤ جکاؤ پرباہ ٹھکراو سے مکت کیا کیوں کیسے سے مکت چوتھا کسی بھی بکار کے انچ سے بھی مکت چنتہ بھائے کرنا بھی ہے پویترتہ ہے آلس کرنا بھی ہے پویترتہ ہے بابا کا بن کے ہم آلس کریں یہ بھی ہے پویترتہ ہے آلبیلا پنڈا کرنا بھی ہے پویترتہ ہے دوسروں میں یہ خرابی یہ بھی پویتر ہوتا ہے اگر مجھے کسی کی خرابی دکھائی دے میں پویتر ہوں میری آنکھ میں خرابی ہے ہم مجھے ہنس مانا holy ہنس مانا کیا صرف گوند دکھائی دیں صرف موٹی دکھائی دیں دوسروں کے اندر گوند دکھائی دیں تو میں holy ہنس ہوں اگر مجھے آپ کے اندر اگوند دکھائی دے رہا ہے اپنے گھر والے کسی member کے اندر مجھے آفیس میں گھر میں کام کرنے والے یا آفیس میں کام کرنے بار کسی بھائی بہن کی ہو اندر مجھے آگون دکھائی دے رہے تو میں کیا ہوں میری آنکھ خراب ہے کنکر دکھائی دے رہے نا مجھے تو ہنس تو نہیں ہوا بھگلا ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ دیکھنا ہے ایسی ستی ہماری ہونی چاہیے اور جلدی بھاجی کرنا بھی اب ابھی تراتا ہے ابھی تک سنانی ہوگا اپنے سے time کا pressure, کام کا pressure میرے حساب سے کام ہونا چاہیے کیوں بھئی آپ میرے حساب سے کیوں ہونا چاہیے میں کون صدار ہوں گیا میرے حساب سے کیوں ہونا چاہیے سب کی سمجھ ہے, سب کی حساب کتاب ہے ٹھیک ہے گائی لائن مری اس کے لئے سب کام کریں اچھی بات ہے بابا کی شریمت پر کریں کیونکہ میرے حساب سے ہونا چاہیے اپاویتر کس سے عرشہ کرنا بھی اپاویتر یہ ہمارا لیبل آف پاویتر پھر بھرمچاری اور بھرمچاری نیرانتر شریعی آتما بن کے پر آمدھا نیرانتر اور پھر ہر کرم میں بابا سے بھرمہ بابا کو فالو کرنا مستق میں شریب بابا کو سما دو اور آنکھوں میں بھرمہ بابا کو سما دو نینوں میں بھرمہ بابا کو سما دو تو ہر قدم میں ہر کر سوچنے سے پہلے بھی بھرمہ بابا ایسا سوچتے ایسے سٹیوشن میں برہمہ بابا ایسے دیکھتے تھے ایسے سٹیوشن میں برہمہ بابا ایسے بولتے برہمہ بابا ایسے سنتے کچھ بھی کرنے سے پہلے برہمہ بابا سمن سمپرک میں کیسے آتے اپنے بچے سے کیسے من سمپرک میں میں کیسے آتا ہوں تو ایسے برہمہ بابا کے سمان سے تھی تو اتنی پویترتہ ہوگی تو کیا ہوگا یدھارت منن ہوگا یہ اس کا کیا ہے یہ اس کی کیا ہے دھراتل ہے دھراتل ہے دھرتی ایسی دھرتی پہ منن ہوگا ایسی من روپی دھرتی پہ منن ہوگا ٹھیک ہے پھر شدھ ساتویت بھوزن کیوں منسہ بنتی ہے بھوزن سے جیسا انویسا من بابا کی یاد میں بنانا بابا کی ہم نے تو ہارٹ کے پر پیشنٹ کو دیکھا ہے پروگنام میں دیکھا ہے کئی بار ہم سب کو یوگل کر روپ میں بلاتے ہیں ہسمنٹ وائب کو بلاتے ہیں بیمارت کو 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 ب کھائیں گے تو کیا ہوگا یوگ نہیں لگتا ہے جو بابا کی یاد میں مرلی سنتے سنتے اپنے چنتن کرتے کرتے بابا کے ساتھ خوئے ہوئے پیسے آشی کماشیوک ہوتے ایسے جب بابا کی یاد میں بھوچن بناتے پھر کھاتے تو یوگ لگتا ہے یوگ لگنا مانا کیا منن کرنا بابا کی مرلی کو ریوائز کرنا اور ریالائز کرنا منن کا مطلب کیا منی من میں ریوائز کرنا منن اور ریالائز سچے دل سے محسوس کرنا بابا نے مجھے یہ کہا ہے چنتن منتن سمبر تو بھوچن کا بڑا مہتو ہے اس لئے ہی اس کسی کے ہاں کھالینا کسی کے ہاتھ کھالینا اپنے بہو کے ہاتھ کھالینا بیٹے کی بہو کے ہاتھ کھالینا اور پھر کہ میرا منن چلے گا نہیں چلے گا کتنے بھی بوڑے ہو گئے ہو اگر بابا سے پیار ہے تو ہاتھ پیار بابا کہتا ہے کھٹارا گاڑی بھی چل پڑے گی بابا اس میں بھی پیٹرول بھر کے چلا لے گا بابا سے اپنا سمپل سا بھوچن بھوڑا دلیا ہی بنا لو تینوں ٹائم وہ ہی کھال ایک بٹے کھال بنا لو تینوں ٹائم وہ ہی کھال کوئی حرجہ نہیں حرجہ نہیں حرجہ ہے کیا تینوں ٹائم وہ بھوڑن کھانے پر برائی نہیں ہے ہے کیا برائی نہیں ہے میں تو ایسی کر لیتا ہوں ایک ٹائم دلیا بنایا تینوں ٹائم وہ ہی کھالیا سبح بھی کھالیا وہ ہی دوپیار میں بھی ہوئی شام کو بھی ہوئی بوڑن ہی تو کھانا ہے تھوڑا سا کیا کرنا ہے ٹائم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے ایک ہی ٹائم وہ ہی کھالے گا یہ تو کھلے ہو تو ملتے بجار سے تین کے لیے صبح تین کے لیے دوپیار تین کے لیے شامنو کے لیے بس ہو گیا ہم شانتی بریکفاست لانجنینہ تین ہو گیا ساتھ میں کے کب دو تھا نہیں وہ تو اوپر سے بن کے آتے ہیں بھگوان کی فیکٹری میں سے بن کے آتے ہیں بابا کی یاد میں کھاؤ بابا کو پہلے کھلا دو پھر بابا کے ساتھ کھاؤ تو بھوڑن کا بڑا مہتو ہے تیسری بات ستسنگ بابا اور مغلی تو ہی سکتے ہیں باقی واتساب ٹیلی ویچر موبائل یہ سب دیکھ کے پھر سوچا میرا منن چلے کا نہیں چلے گا جو دیکھتے اس کا منن چلے گا مجھے تو گیان میں چالیس سال ہونے کو ہے اور میں دیکھتا ہوں ابھی بھی تھوڑا سا بھی کچھ دیکھ رہا ہے دنیا بھی چیز دیکھ لو کیا ہوتا ہے اس کا منن چلنا من دل جو سچی ساف نہیں رہتی دل میں وہ آ گیا جو سنا تھا نا اس کا آ گیا بابا تھوڑا سا باہر بھاگ جاتا ہے بابا تھوڑا بھاگ جاتا ہے دل میں سے نکل کے بابا بھاگتا تو بابا کی مرلی بھی نکل جاتی ہے شریمت کے مجھے منمت پرمت آ جاتی ہے دل کچھ سچی نہیں رہتی ہے بھی جوٹی دل اور گندی دل ہو جاتی ہے پھر تیسری آنک بند ہو جاتی نرنے شکتی برسٹ ہو جاتی تو اس لئے سچی دل ساپ دل پہلے پھر تیسری آنک کھلتی ہے تیسری آنک کھلتی تو نرنے شکتی درد ہوتی اور پھر پویترتہ آتی دردتا سے بینہ دردتا کے سپلتا نہیں پھر شدھ ساتھ بھی بھوڑن کھاتے بکھا رہنا اچھا ہے پانی پھکے چلانا اچھا ہے پر کسی کے ہاتھ کا ایسے کھالینا نہیں کھالی بونے ہوئے چنے کھالینا اچھا ہے مونکفلی کھالینا اچھا ہے کیب تو کسی کے ہاتھ کا نہیں کھالی رائی ایسی دردتا پھر ساتھ سنگ بابا اور مورلی بس تیسرا کچھ نہیں موبائل کو آئی use کرو آپی use کرو موبائل آپ کو use نہ کرے کبھی youtube پہ اس کا دیکھ رہے کبھی اس کی کلاس سن رہے کئی لوگ سارا دن ہی مورلی سنتی رہتے سنتے اتنا سارا ہے جوس اتنا سا نکلتے تو جیادہ تھوڑا سنو جیادہ 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 جوس نکالو نا کھاو کھاتے اتنا ہے کام کچھ نہیں کرتے تھوڑا کھاؤ جیادہ جیادہ نکلی نا دو لائن مورلی کی سنو دو لائن کا بھی اتنا جوس نکلتا ہے کئی گلاس دس گلاس جوس نکل سکتا ہے مورلی کی دو لائن کا یان ساکر کی مورلی نا کتنے ساری پویتتہ نکلائے گی دو لائن سے کتنے ساری شانتی کتنا سارا پریم کتنا سارا تندری سوک کتنا سارا آنند نکلائے گا کتنا سارا شکتیاں اپنے اندر آ جائیں گی دو سارا دو مہبا کیسے کئی لوگ سارا تندری گانا ہی سنتے رہتے ہیں بابا کی سارا تندری کان میں لگتا ہے پھر کان خراب ہو جاتے پھر کان میں وہ ہیرنگ ایڈ لگوانی پڑتے ہیں سارا تندری کان میں سنتے ہیں ساتسنگ میں بابا اور مرلی کچھ اندر ہونے ہی نہیں چاہیے اس لئے بابا ابابا نے آج کارا گڑگاموں کی مات ہیں بوڑی بوڑی مات ہیں تو بابا کو بہت پیار تھا کیونکہ وہ سمپل ہے سارل ہے جو سن لیا بھاونا پردان ہے بس بس بابا بابا اندر کیا ان کے بدھی میں کچھ نہیں ہے پڑے لکھے لوگوں ان کے بدھی میں چلتا نہیں ہے ٹھیک وہ سارا دن سمجھتے رہتے ہیں سمجھتے رہے بابا نہیں آتا ہے اور باتیں آتی رہتے ہیں ٹھیک بات ہے بتاؤ پڑے لکھوں کو بابا کو یاد کرنا مشکل ہے کیا پڑے لکھوں کو یاد کرنا مشکل ہے پڑے لکھوں کو بابا کو یاد کرنا مشکل ہے بولے والی ماتائیں بولے والے بھائی بھینوں کو یاد کرنا سہج ان کی دل سچی ساف ہوتی ہے جتنا پڑھ لیتے سمجھدار بن جاتے so cold ان کو مشکل لگتا ہے ٹھیک تو یہ والی بات ہوگی پویترتا تو پویترتا شود ساتھوی گھوچن ساتھسنگ اور دیوی گنوں کی دانا پانچوں بیکاروں کا دور سے بھی ٹچ نہیں کرو دور سے بھی ٹچ نہیں کرو تھوڑا بھی کروڑ کرتے ہو تین دن دن تک ہماری بدھی منن نہیں چلتا بابا کی مرلی نہیں چلے گی وہ گسے کا ایفیکٹ نہ رہتا ہے آگ لگ جاتی رہا سب جل جاتا ہے اس میں کچھ بابا کی مرلی نہیں چلے گی ایک بار موڈ آف کے پاس دن تک آپ کی مرلی اندر چلے گی نہیں دنگ سے جلدی باجی ٹائم کا پریشور وارک کا پریشور میں ٹارہ ہنتے تک مرلی اندر چلے گی نہیں جنتا کی تو ٹارہ ہنتے اس کا اثر چلے گا اس لئے ان کو دور سے بھی لکڑی سے بھی ترچنی کرو وکاروں کا ایک سامنے کے لکڑی رہتا ہے لکڑی بجلی کے سوچکو نا دباتے نا لکڑی سے دباتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے کا دور سے بھی نہیں کرنے کا بھی نہیں کرنے کا دیوگنوں کی دارن ستیاتا پویترتا نربھائیتا چھتی زون اس کی لسٹ منا لنی چھے اور دیکھنا چیے مرنے دیوگن اتنے آئے چک کرنے چھے پھر جس کے اندر چاری مریادہ آگئے پھر اس کے اندر پھر پاورفول امرید پھر مرلی یہ ہمارا نیام ہے سچا برامن کا ابھی امرید جس کے اندر پھر مرید بیجروب باب سے کمائن سارے کلو بشک سکاچ دیتا 45 منٹ بابا کسا کمائن رہتا ہے بیٹھے اور سمائے بابا کسا مرلی بابا کی گود میں بیٹھے سوکشن بابا کی گود میں بیٹھے مرلی سنتا سارا دن مرلی کا سارا دن مرلی اور سونے کے لئے سچا سچا ایک لیٹھے بابا کا مرلی جو کیا ہے لیٹھے بابا کا لیٹھے ایک لیٹھے سونے کے پر لکھتے ہیں بابا کو بابا آپ نے کہا تھا لا میں اتنا پرسند کیا بابا آپ نے کہا تھا لا میں اتنا پرسند کیا بابا مجھ سے آج یہ گلتی ہو گئی آپ نے کہا تھا مرلی نہیں کر پائے enkابب آپ نے آج بردانھ دیا تھا بابا آپ نے اتنا کہا تھا می تو یہاں پر میرا اتنا میں بھولی گیا تھا سرسج بتاؤ بابا کو اس کا ایک لیٹھے ایک لیٹھے ہمارا رات سونے کے پہلے دادیاں کنیم تھا پہلے دادیاں بتاتی تھی دادی ممہ میں تھی دادی دلی میں تھی یا کہیں پہ ہوتی تھی ایک بابا کا پتر روج آتا تھا اور دادی ایک پتر روج لکھے گی جہاں پہ بھی ہوگی تو بابا کا پتر روج اور دادی کا پتر روج بابا کے پاس اور بابا بھی روج پتر لکھے گا روج کا روج ایسا نیم تھا تو ہم ان سے پہم ہے کیا ان کی گھر میں آنا ان کی گھر میں آنا بابا کے اور دادیوں کے ساتھ ہران نہیں آنا تو ہمیں بھی فالو کرنا پڑے گی تو ہمیں سیستی تب ہماری سیستی بنے گی تب ایسی آتما ہے جو چار نیم چار میاد پکی چلتے ہیں ان کا منان چندہ چلتے ہیں تو جب یہ سی جب صحیح نینے ہوتا ہے ایسی آتما وستہار کو سارو بے دے جاتی ہے دے اور دے کے دنیا کے وستہار سے منبدی کو سمیٹھ کے اور سکشم شریف منا کیا ہے سکشم شریف منا من یہ مورلی ہی ہمارے من کو کیا بناتی ہے سکشم شریف سکشم بناتا ہے سکشم بناتا ہے Ilayte house night house bene سکشم شریف مجھے بنانا ہے کیا بنانا ہے نہیں مجھے بنانا ہے ابھی تو میرے من میں کیا بھرا پڑا تھا دے بھان دے بھی مان دے مان کے سب من سمپرد دے بھی من کے پدار اور دے بھی من کے سبھاؤ سانسکار بھری بڑی تو ستھول من ہوگئے سکشم منا اس کو مجھے کیا بننا ہے گیاں پویترتا کی لائٹ گیاں کی لائٹ پویترتا کی لائٹ ایک ایک وچار میں ایک بھاونا میں منا منا ٹیم thoughts, emotions, attitudes and memories ہر سنکلت میں ہر بھاونا میں ہر ورطی میں درستی میں وائیو منڈل میں اور سمرتی میں کیا بھر دینا ہے بابا کی مرلی بھر دینا ہے تو مرلی سے لائٹ کا شریف بنتا ہے کس سے بنتا ہے لائٹ کا شریف کس سے بنتا ہے منن شکتی کے دور لائٹ کا شریف بنتا ہے تو جتنا بابا کی مرلی کا منن کریں گے اتنینا کیا ہوگا لائٹ کا شریف بنتا جائے گا ہم کیا بنتے جائیں فرشتے بنتے جائے اور دیوے بودھی روپے انجن کیا ہوتا جا رہا ہے ابھی کیا بات کر تیسری آنک تیسری آنک اور دیوے بودھی روپے انجن وہ perfect بنتا جا رہا ہے rocket بنتا جا رہا ہے اور دیوے بودھی روپی لفٹ کیا کرتے ہیں مجھ آتما کو اس سکشم شریر کے ساتھ سکشم شریر مہنے دیوے بودھی اور من روپی لائٹ کا شریر اور سنسکار کون سے والے چار نیم چار مری آدھا کی سنسکار یہ عادت بن جانے چاہیے یہ ڈریس سکشم شریر کی ڈریس ہے چمکیلی ڈریس اس چمکیلی ڈریس کے ساتھ سکشم بطن میں باب دادا کی سار روپی گود میں پہنچا رہے تھا جب بابا کی سار روپی گود میں پہنچا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اب تو بابا کون ہے ساغر گیان کا ساغر پویترتہ کا ساغر شانتی کا ساغر پریم کا ساغر تو جب وہاں بستار کرتے ہیں تو بابا کے اب اس کے ساتھ بھن بھن سمبندوں کے نبوتی کرتے ہیں اب منن کا مطلب کیا ہوا منن منا اب ایسے استیتی سے منن شروع ہوتا ہے منن منا من ہی من میں ہم کیا کر رہے ہیں بابا کے مہاوکیوں کا ریوائز کر رہے ہیں کیسے سچی دل کے سنے سے بابا کے مہاوکیوں کو ریوائز کرتے ہیں جیسے کسی مالوں میری ماں نے مجھے کچھ کہا لوکی پتاج نے کچھ کہا تھا بار بار میری ماں نے ایسے کہا تھا ہم کہتے ہیں نا میری پتاج نے ایسے بولا تھا میں چھوڑا تھا تب سے میں اس کو پکا کیا دل میں کتنی بار ریوائز کرتے ہوں گے تو جب میری سچے دل کے سنے سے ہم بابا کے مہابا کے آج کا مہابا کے آج کا وردان ہے کرموں کے گوئیگتی دھرم راج پوری کیا ہے ابھی جو پاپ کریں گے تو کیا ہو جائے گا دھرم راج پوری کیا ہے میرے کو جو میں پاپ کی وہی مجھے محسوس ہوتے رہتے ہیں وہی دھرم راج پوری ہے کوئی وشیش پوری توڑی نہ الگ جا کے وہاں کے وہاں جا کے الگ ہوگا نہیں اگر دھرم راج پوری نہیں دیکھنے تو ہماری آئی سی میں آکے دیکھ لو گلے میں ٹیوگ، ناک میں ٹیوگ، یہاں ٹیوگ باندے تھے بیڈ پر پہ بھی باندے تھے، ہاتھ بھی باندے تھے کھانا پینہ بند، سب کچھ بند ہیل کے دکھاؤ جرا کبھی یہاں سوئی لگائیں گے کبھی یہاں سوئی لگاتے کبھی یہاں لگاتے بول بھی نہیں سکتے دھرم راج پوری دیکھنے تو ہمارے آئی سی میں آجانا دکھا دیکھنے دیکھنے کی اچھا ہوتا تو وہ دھرم راج پوری ہے ہمارے ہی پاپ کرم و کفل ہے بیماریاں ہمارے ہی پاپ کرم و کفل ہیں بیماریاں آنا ہی دھرم راج پوری ہے تو یہ جو ایک ایک بات کی گہرائی سے اپنے اندر سے لگانی چاہیے تو بابا سچی دل کے سنے سے بابانی من میں بابا کے ایک مہابا کی کوئی روائز کر کون کہہ رہا ہے کس کو کہہ رہا ہے کون کہہ رہا ہے Almighty Authority کس کو کہہ رہا ہے مجھ کوٹوں میں کوئی آتما کو کہہ رہا ہے کس لئے کہہ رہا ہے نرکواسے سے سرگاسی بنانے کے لئے کہہ رہا ہے منوشہ سے دیوتا بنانے کے لئے کہہ رہا ہے پھر جب ایسے سچی دل سے اسے محسوس کر کے ہم روائز کرتے ہیں تو بابا کے لئے اور پیار پیدا ہوتا ہے سچی دل ہے نا تو بابا سے اور پیار پیدا ہوتا ہے پھر لگن لگ جاتی ہے پھر سچی دل کے لگن سے کیا کرنا ہوتا ہے سچی دل کے لگن سے پھر کیا کرو جو بابا کو اس مہابا سپوچھ یہی مہابا کے میٹے بچے تمہارا یہ جنم بہت ہی امولے ہے کیونکہ باب سمم اس سمیں تمہاری سیوا کرتے ہیں لکشہ سوپ سے تمہارے گستہ ساف کرتے ہیں یہ جنم تمہارا بہت ہی امولے ہے کتنا سمیں بچائے جنم کا کتنا سمیں بچائے پچاس سال بچے ہیں باقی دس سال ایک سال چھے مینے چھے مینے بچے ایک مینہ بچے کبھی بھی ہو سکتا ہے بیٹھے بٹھے ایک دم سے بند ہو جائے ہارٹ پتہ ہی نہیں ہر گھڑی انتیم گھڑی ہے نا تو کس کا کیا بھروسہ ہے بھروسہ ہے اس کا کبھی بھروسہ ہی نہیں ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے ہر گھڑی انتیم گھڑی ہے تو سمیں لے کتنا ہے کیونکہ باپ سمیں میں اس طرح کیا کرنے آیا ہے میری لکشہ سوپ سے بابا کی مرلی ہے لکشہ سوپ اس سے کیا کر رہا ہے وستر آتما کے وستر کون سے من بدھی سنسکار کو ساف کر رہا ہے کتنا ساف کرنا ہے اگدم چمکدار بنا دینا ہے اگدم سفید سفید مہنہا من اگدم ترانسپیرنٹ بن جائے بدھی اگدم ترانسپیرنٹ سنسکار اگدم ترانسپیرنٹ سنسکار چمکلی ڈریس بن جائے اور من اگدم light کا بن جائے light in light جان کی light پویترتہ کی light شانتی کی light پریم سکھ آنند آٹھو شکتیوں کی light سے بھرپور ہو جائے اور دیویے بدھی کیا ہو جائے ایک دم جرابی دیوان کی بدھی جرابی ختم ہو جائے صرف ویدہی اور اشیرستی کی بدھی بن جائے آتم بانی بدھی بن جائے ایسی بدھی بن جائے تو مجھے اتنا بننا ہے سمپون پاون سا تو بردن بننا کچھ کمی رہ گئی جانے سے پہلے تو کیا رہ گا پورے کلپ کے لیے رہ جائے گی نہیں ہر کلپ میں پھر ایسا ہی ہوگا تو لگن ہونی چاہیے تو اس نہیں لگن تو سچی دل کی لگن سے کیا کرو پھر گہرائی ہر ماں واقعے کی گہرائی ہر ماں واقعے کے رہسے بابا نے کہا گوئیتہ رہسے اور راز تین باتیں بابا نے بتائی ہر ماں واقعے میں تین چیزیں ہوتے ہیں گوئیتہ گہرائی رہسے اور راز کا چنٹن کرو سچی دل جو بیسیکلی منن میں چار باتیں آتی ہیں ریوائز اور پھر ریلائزیشن میں چار تین باتیں اور آتی ہیں کونکو سے چنٹن منتن اور سمبرن چنٹن منتن اور سمبرن سچی دل سے محسوس کرنا ہوتا ہے اس کو ریلائز منہ سچی دل سے محسوس کرو بابا نے یہ کہا بدل تو نہیں سکتے ہاں کہ من دوسرا لے لیں کہ بابا من چلو نکالی دو نا من یہ والا چھوڑ دو پرانا ہوگا سڑ گیا دوسرا لے دو من بدھی دوسری دے ایسے کر سکتے ہیں سانسکار دوسرے دے دو اپنے کپڑے ساف کرنے انچینجابل کپڑے نا یہ تو دھو سکتے بدل نہیں سکتے کہ میرے ہی ہیں یہ کوئی ڈیسپوزیبل نہیں آتے ڈیسپوزیبل آتے کیا کہ چلو بابا پھر تو ایسے ہی کریں بابا کے بہت سارے من گدھیوں سانسکار آتما کے تینوں کپڑے اتارے نئے کپڑے لگایا چلو تو مدر جاؤ ایسے ایسے کتا ہی ہو جائے نا اور ابھی کرنا ہے اور سنگمیوں کا پتہ ہی نہیں کتنا سمیں چلے گا میرے لئے تو ایک گھنٹا گھر بھی ہو سکتا سنتے روز ابھی ابھی دیکھو اس کی ڈیتھ ہو گئی ابھی اس کی ڈیتھ ہو گئی ابھی اس کی ڈیتھ ہو گئی کھاتے کھاتے ڈیتھ ہو گئی ہوتا نہیں ہوتا بروسہ ہی نہیں ہے تو ایسی لگن لگا ٹھیک ہے تو سچی دل کے لگن سے گہرائی پہلی گہرائی گہرائی کس کی سب سے بڑی ہر مہ باقی میں کوئی نہ کوئی آتما کا اور پرماتما کے گہرائی آتما دیکھو اپنے آپ کو آتما کی دیکھو گہرائی کیا ہے میں آتما یہاں بیٹھی ہوں اور کیسے میں آتما ساٹھ سے سی ایزار عرب کوشکہ ہیں میرے شریف میں پہلے تو من بودی سنسکار ہیں کیسے من بودی سنسکار کو آتما چلا رہی ہے ڈیڈ بودی میں آتما من بودی سنسکار چلتا ہے ہوتا ہے کیا ہوتا ہی نہیں دکھائی بھی دیتے ہی نہیں اور کیسے بیٹھ کے ساڑا کچھ چلا رہی ہے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کانوں سے سن رہے ہیں موک سے بول رہے ہیں نکل جاؤں تو کچھ سنتا ہی نہیں تو میں کیسے سنتی ہوں میرے کان سے آواز نہیں آرہی ہے کیوں نہیں آرہی میرے کان بہرا کیوں ہو رہا ہے آنکھ میں خرابی کیوں آرہی ہے میرے دانت میں خرابی کیوں آرہی ہے کیا کمی ہو گئی میرا ہاتھ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا کیوں نہیں ٹھیک سے کام کرتا کیا کمی ہے آتما سے کرنٹ کون سے کم جا رہی ہے پیٹ میں بہت گیس بنتی ہے کیوں گیس بنتی ہے اس کے رہسے میں جاؤ اس کے گہرائی میں جاؤ کہ میرے پاس کونسی چیز کم ہے چیک کرتے ہیں نا بجار میں جانے سے پہلے آٹے کا ڈبا آٹا ہے بلدی ہے کی نہیں بجار میں جانے سے پہلے چیک کرتے ہیں اب میرے کو بابا سے لانی ہے ٹھیک ہے تو کیا کریں گے تو میرے کو پتا توانا چاہی میرے پہ کیا چیز کم ہے میری کمر میں درد کیوں ہوتا ہے گھٹنے خراب گھٹنے میں درد کیوں ہوتا ہے کونسی کرنٹ کم جاری ہے اس میں کونسی کرنٹ چاہیے میرے کو گیرہ ہی میچ رہو آتما گیرہ ہی اب جیسے میرے کپڑا یہ کپڑا کونسا من تو ساری شریف میں پھیلا ہوگا ہے اب میرے من میں یہاں پہ ایسی میری گھٹنے میں درد آئے گھٹنے میں کیوں درد ہو رہا ہے کونسی کرنٹ میرے ایسے کونسا بچارہ اس میں گلت جاتا ہے جس سے وہ درد پیدا ہوتا ہے وہ میری انرجی کو روک لیتا ہے جو آتما سے کرنٹ جانے چاہیے اس کو من کے بچار روک لے رہا ہے تو اس کی گہرہی میں درد چاہو گہرہی میں چاہو تو فیل ہوگا تب لگن لگے گی کہ ہاں مجھے بابا کو یاد کرنا ہے نہیں تہا کیا ہوگا آرے کیا کرنا ہے بابا کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے چھوڑو نا گولی کھائیں گے گولی کھائیں گے ٹھیک ہو جائے گی کیونکہ بابا کو یاد کرنا ہے پرامیرن ٹھیک ہوئے گا صدا کے لئے ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا تو اپنے آپ کے ایک گھرائی آتما پرماتما گھرائی میں جاؤ پرماتما کیا ہے اس کی گھرائی میں اتر جاؤ کیسے پرماتما اتنی ساری آتما آٹھ عرب آتما ہیں منوشے اور سارے جانور بھی تو وہی چلا رہا ہے پوری پرکیتی کا بھی پتی ہے نا وہ پانچوں تتوں کو وہی چلا رہا ہے تو کیسے بابا کیسے چلاتا ہے اس کے اس علمائیٹی کی کیا پاور ہے سمجھو اس کو اندر سے گھرائی میں چلے پھر کیا کرو پھر رہیسے کیسے بات کا کہ آتما پرماتما سے میں کرنٹ کیسے کیچوں یہ رہیسے کیسے کیچوں آپ رہیسے کرنٹ کیسے کیسے سکتے بتاؤ بابا سے کرنٹ کیسے کیچیں گے اس میں لگن لگن میں مگن مگن کیسے بنیں گے پہلے تو لگن لگنی چاہیے اب مجھے کرنٹ کیچنا ہے مجھے تو ایسا شریف چاہیے ساتھیوں میں جس میں جرا بھی کیا نہ ہو 21 جنم تو کوئی پروبلم میں نہیں آئے اور 21 جنم کیا 82 جنم پروبلم نہیں آئے ٹھیکھیں کتنے جنم 82 جنم بھی پروبلم نہیں چاہیے 83 جنم میں پروبلم آئے تو بابا مل جائے 83 جنم میں 83 جنم اور 84 جنم ساتھی ہے ایکی جنم میں 83 جنم میں پروبلم ہے کہ بابا مل جائے گا پھر یوز کر کے اس کو ٹھیک کر لیں گے بلے کھٹارا شریر ہے کھٹارا گاڑی ہے پھر بھی ہم ڈرائیور اچھے بن جائے تو کھٹارا کو ٹھیک چلائی لیں گے کیونکہ بہت امولے شریر ہے جیون بہت امولے ہے بابا نے کہا بہت جیون ہم بہت امولے جنم ہے تو اس کھٹارا گاڑی کو میں ٹھیک کرنا ہے تو ایسے اپنے آپ سے رہس گویرائی اور رہس ہے کیسے کیجنا ہے مجھے بابا سے ایسا سنبند بنا لو ایسا بابا سے صرف سنبند اپنے ساتھ جوڑوں بابا کو اپنا سنسار بنا لو بابا کو چھوڑوں ہی نہیں میں بابا کو دل میں پکڑ کے رکھ دوں یہاں پہ ہے نا کئی بھی ہل بھی نہ پہ بابا نکل بھی نہ پہ میرے پاس سے ایسا کر سکتے بابا کو ایسا بان سکتے ہیں بابا ہلے ہی نہیں کبھی یہاں سے ایک بھجن تھا نا پریم کی دور سے باندھوں گی ایسے تو کہیں جا نہیں سکتے ہو بھجن تو گاتے تھے نا ہم لوگ اور سنگ توڑ ایک سنگ جوڑیں گے نا تو سب طرح سے توڑیں گے تو ادھر جڑے گا نا بابا تو اپنے آپ کیسے کیسے یہ لگن سے جب بابا کو یاد کرتے ہیں نا یہ بابا کی مرلی کا چنتن ہے مرل چنتن ایسی لگن اور پھر راز راز منا ڈراما کا راز ڈراما کا راز کیا ہے میرے ساتھ کیوں ابھی دبابا کیسے ڈراما میں اس سے میں آیا ہے اور میرے اندر کیا اس کا راز کیا ہے یہ پرابلم کا راز کیا ہے پرابلم سب کو ہے اس کے مند میں پرابلم ہے تن میں بھی سب کو پرابلم ہے مجھے چنتہ کیوں ہوتی ہے ایسے سے بیچار کیوں چلتے ہیں میرے کو میں تو چاہتا ہوں میرے بیچار چلیں یہ والے چلیں میں تو چاہتا ہوں ایسے بیچار چلیں پر یہ بیچار کہاں سے آرہا ہے میرے اندر تو اس میں مگن ہونا ہوتا ہے راز راز کو دیکھو تب کرنٹ اندر سے نکل کے کہاں جہاں بھی جاتی ہے سمبندوں میں میں اوپا نیچے ہو رہا ہے تو ان سمبندوں میں جاتی ہے گھر میں جاتی ہے سینٹر میں جاتی ہے بائیو منڈل میں جاتی ہے تو اس میں مگن ہو جاؤ اتنا بیزی ہو جاؤ بیزی کیسے ہوئیں گے جب تک کام دکھائیں گے تب بیزی کہاں سے ہوئیں گے تو گہرائی رہ سے و راز لگن میں مگن ہو جانا چندن کرتے کرتے دل, بدھی, من اور تن چاروں اس میں بیزی ہو گئے دل, بدھی, من اور تن کیا ہو گئے ایک لائن میں آگے اسے بولتے ایک آگرد جب ایسا بن گئے اب منتن شروع ہوتا ہے منتن کیونکہ منہ منتن منہ کیا منتن منہ منن اور چندن کہاں چلتا ہے من میں منتن چلتا ہے بدھی اور من دونوں میں اور بابا بھی ساتھ آجاتا ہے دل, بدھی, من چاروں ایک لائن میں آگے بابا بھی ساتھ آجاتا ہے اب منتن کرتے ہیں مکھا نکالا کبھی آپ نے مکھا نکالا ہے مکھا نکالا ہے مکھا نکالا ہے مکھا نکالتے ہیں بہت دہریتا چاہیے ہوتی ہے بہت گمبیرتا چاہیے ہوتی ہے یہ نہیں اسے سکیے دو بار مکھا نکالے گا لگے رہna پڑتا ہے لگے رہنے پڑتا ہے مکھا کیا نکالالا ہے اس مکھا پویترتا نکالنا ہے مکھا کہا پویترتا مکھن ہے ریل میں مکھن آئے نہ تو بڑا اچھا لگتا ہے کھانا بھی اچھا لگتا ہے دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے تو پویترتا JUKLEih اندر پویترتا مرے میں پویترتا محسوس ہوئے ایک تو میں نے پہلے پویترتہ کی بات کی دھارنا کی بات کی اور ریال میں پویترتہ اس مرلی سے نکل رہی ہے میرے اندر شانتی بانا من ورطمان میں ٹکیا پاسٹ کا ایک پھول سٹاپ لگیا پاسٹ کو بس میں بے اور بابا بس میرے بابا یہ سوچتا میں بھی یہ سوچتا آتما اس سوچتا سے کم مائنڈ کوئی سنکل بھی نہیں چل رہا میں اور تم دونوں ملے ایسی جنگے پہ ملو جہاں کوئی بچاری نہ چلے کوئی دیکھنے والا نہیں ہو بس میں بابا کے ساتھ بس میں سوچتا بابا سے کم مائنڈ ہو بس یہ شانتی سچا پریم دنیا میں کوئی کیسا بھی ہے بابا کیسا ہے پیار کا ساکر کیسے ہے سچا پیار بابا سب کو ایکسپٹ کرتا ہے سب کی پالنا کرتا ہے بینہ کسی شرط کے بابا کا کہنا مانے نہ مانے بیکے ہو نون بیکے ہو اور آتنگوادی ہو کچھ بھی ہو بابا کیا کرتا ہے نہیں تمہارا ہوا پانی بند تمہارا ہوا پانی بندے سب کی پالنا کرتا ہے تو میرا پیار ایسا ہے کہ سب مجھے اپنا سمجھے بابا کو سب اپنا کہتے ہیں میرا بابا میرا بابا کرتے ہیں نون بیکے بھی کہتے ہیں میرا بھگوان میرا بھگوان تو وہ بھگوان بھگوان کرتے ہیں ہمارا اللہ ہمارا اللہ اٹھتے ہی اللہ اللہología شروع کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے ہم بھی ہم کو نللہ لوگ ہیں نا مجھے اتنا پیار ہے سب کو accept کرتا ہوں کسی کے پر تھی گھرنا کی بھاونہ تو نہیں آتی کسی کے پر تھی وہ کرشنا کا مطلب کیا کرشن کرشنا کرشنا جس میں جرہ بھی کرشنا ہو مجھے پیاری پیار کسی کے لیے جرہ بھی کچھ کرشنا میں ارشانہ ہو جب کسی کے پر تھی کمپیٹیشن کی بھاونہ نہ ہو بس پیاری پیار ہو ایسا بننا نہیں بننا تو پیار مانا ہی شریف کرشن ہے اسے پیار کا دیوتا کہتا ہے شریف کرشن کو تو پیار مطلب ایسا پیار پیدا کرے وہ دس سے فیل ہوتا ہے جب آپ کرو گے نا مللی کا منن چندن منتھن کرو گے تو یہ فیل ہوتا ہے مکھا نکلا ایسا تندری سکھ بس بھابا اور میں پاناتھا سکھ پالیا کام کیا باکی رہ ایسے پریکٹیکل فیلنگ آئے گی آنند going beyond بس لولین سٹی آ جائے گی آنند آگیا تو ستے کو پڑھنے شکتی جاگرت ہو جائے ایسا تندری سکتی اندر ریال میں ایک تو میں نے کہہ دیا سنا دیا ایک ہوتا ہے فیل ہو رہی ہے اندر میں آ رہی ہے ایسا تندری سمیٹھنے شکتی اشریری آتمامن کے پرم دھاں گے اشریف آپ سے کمائن ہو جائے گی بس کوئی سنکلپ چلنے ہی بند نرسنکلپ ستی ہو گئے بکرم میناشو نے شروع ہو گئے کرنٹ آنی شروع ہو گئے بیٹری چارج نے شروع ہو گئے ایسا کیمیکل نکلنے شروع ہو گئے دماغ میں ایسا کیمی باڑی میں سین کرنے شکتی آگئے اینڈاورپین نکلائے ریلیکسیشن سسٹم آن ہو گیا آبا مندل بہت پڑھا ہو گیا سین کرنے شکتی آگئے سامانے کی شکتی آگئے سامنا کرنے کی شکتی آگئے کل کھا تھا نا سامانے کی شکتی سامنا اور سمیٹھنے کی شکتی سامنا کرنے شکتی سایوگ کرنے کی شکتی آگئے ساتو انرجی کا آگئے بیلنس آگئے ہیلنگ انرجی آگئے اور جوالا صلوک شکتی شاہل یوگ نہیں جاگ رہتا ہو گئے ایسی استثیتی بن گئے جب یہ استثیتی بن گئے یہ منتھن میں سارا مکھن نکلایا اور سمرن مانا یہ جو مکھن نکلا نا اب اس مکھن کو کیا کرو کرم کرتے کرتے سمر سمر سکپاو مانا ہر کرم کرتے اس سمرتی میں رہ کر کے کرم کرو یہ جو انگوہ ہوا نا سچے دل سے محسوس کیا اب اس کو use کرنا کرم کریں گے تو ریکارڈ ہو جائے گا تو سمرتی شروع بن جائے گا کیا بن جائیں گے سمرتی شروع یہ ہو گیا مگن اب سمرتی شروع بن گئے نا اب ہر کرم میں دیکھنا روحانیت ہو جائے گی بولنا روحانیت ہو جائے گا چلن چہرہ بھی بدل جائے گا اور چلن بھی بدل جائے گا سننا بھی چلنے پڑنا بھی چلنے چلنا بھی چلنے چلنے کا مطلب چلن کا مطلب یہ نہیں کہ چلنا چلن کا مطلب کرم کوئی بھی کرم میرا کیسا ہو جائے گا تو یہ منن شکتی ہے نا مرلی کے آپ ایک ایک بات ٹائم پورا ٹائم بہت ہو گیا نہیں تو ایک ایک مرلی کی بات کو آپ گہرائی سے جاؤ نا وردہان کو دیکھو سلوگن دیکھو ایوک تشارہ دیکھو اتنی گھرائی مویتر جاؤ کہتے ہیں یوگ لگتا نہیں کہا کوئی یوگ کہے گا یوگ ٹوٹتا ہی نہیں یوگ یاد ستاتی ہے یاد ستائے گی اور یہ بابا کی مرلی ہی ہے جو ہمارا جیبن بدلے گی روز کی مرلی ساکار مرلی روز کی مرلی ایویکت مرلی پورا ہفتہ یہ میری ساکار کی مرلی نا یہ مرلی ایویکت مرلی ہے سنڈے والی نا سولہ ساتھ کے نا کونسی ہے ہم سولہ ساتھ یہ مرلی یہ مطلب سنڈے کی مرلی سارا ہفتہ چندن چلے منن چندن چندن چلے اور یہ ہاتھ دن کم سے کم چوبیس گھنٹا چلے تو ایسا سارا دن پورشاعت کرے تو کیا ہو جائے گا آتماتک کیا ہوگا مطلب مغن رہیں گے دنیا کی بات بدھی میں آوے نہیں ایسی اتنی نرجی جمع ہو جائے گی کچھ بھی ہوگا یہ تو شریف میرے پاپ کرموں کے سارا کتاب تیسے جمع ہو پاپ کرم وہ روک تو آئیں گے ایک تو وہ ہیل ہوتے رہیں گے میرے تنگ نہیں کریں گے سیوا کرنے سے روکیں گے نہیں اور پھر کیا ہوگا نیچر کی جو نیچر کی جو نیچر کی جو نیچر کی جو وناش کی نیچی ہے بھوکم پایا کچھ ہوا گرمی تھنڈی میرے کو گالی لے رہا انسرٹ کر رہا گصہ کر رہا میرے کو اثر نہیں ہوگا تو یہ جو ہے یہ پھنی دلی دونوں طرح سے اپنے آپ کو بچانا اور چلتے چوبیس گھنٹا سیوا اپنے آپ ہی ہوتی رہی تو منن شکتی والا کیا کرتا ہے یہ ساتو انرجی اندر بھرپور محسوس کرتا ہے اور ایسا ستائی سدہ سوچنطن سوڈرشن چلتا رہتا چلتا رہتا ہے اپنے آپ اینالی جوٹی بندو سروپادي دیوی دیویتا سروپمدے پوچھ باپ کے روپ میں کیا ساتو گوھوں کے ساگر میں سماج جانا تیچر کے روپ میں سوڈرشن کر فرانا ستگرو کے روپ میں ساکاری اکاری نرانا نیڈاکاری کے روپ باپ کے روپ میں کیا ترنیتری اور تیچر کے روپ میں باپ کے روپ میں برسہ کہتے ہیں تیسری آنکھ خورتی ہے تو برسہ ملتا ہے اور تیچر کے روپ میں ترکال درشی معنی سردرشن چکر اور ستگرو کے روپ میں تیر لوکی ناد معنی تیرنو لوک میں ننکا فری فری انٹری ویزا ساکاری اکاری نرانا سارا دن بس باپ کے ستگرو میرے سامنے اور پر ستر پرسو ملی باپ کے ستگرو سارا دن وہی اندر بھومتر آج سابون والی سابون لگا تیرے سارا ٹھیک جو ملی جیسے چلی جیسا چلا بس سارا دن وہ ایک کام ہے بھلے بھار کام کر رہے ہیں اور کام بھی بہت پرفیکٹ ہوتا ہے accurate کام ہوتا ہے صرف فائدہ کیا ہوتا ہے فالتو کام نہیں کرتے یہ تو دستر کے بیچار چلتے ہیں ابھی جو کام کرنا ہوتا اس کا بیچار چل رہے کہ کام کیا بس من حلکہ relaxed مطلب کوئی تینشن نہیں ہے در بھی نہیں ہے یہ تو پہلے در لگتا تھا یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے ابھی در نہیں لگے گا تو منان شکری بھالا کیا ایسا ہوتا ہے وہ بابا اس کے ساتھ سادا نرغیغن رہ جاتا ہے نرغیغن بن جاتا ہے اور مکن رہنے بھالا کیا ہو جاتا ہے ایسے میں جو مگن رہتا ہے اس میں وہ کیسا ہو جاتا ہے نرغیغن بنتا ہے پر بھگن مناشک بھی بن جاتا ہے اپنے انوبہو کی authority سے دوسروں کے بھی بھگن بناش کرتا رہتا ہے ایسی ستتی بن جاتے ہیں رائٹ تو ایسی ستتی بناؤ ایسے بنے تو پھر کیا ہوگا آتما سنتوشت اور کیسے ہو جاتی ہے سمپن اور سنتوشت سدھا وہ ستتی انبو ہوتے ہیں ایسی آتما ویجائی آتما ویجائی مالا کا دانا بن جاتے ہیں رائٹ اوم شکت